موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرکیوں پر ریاست تلنگانہ میں کورونا وائرس کے کیسس میں مسلسل اضافہ علامات ظاہر ہونے پر فوری رخصت نے ملازمین پولیس کو ڈی جی پی کا مشورہ گاندی ہاسپٹل کے جونئر ڈاکٹرز نے وزیر سہت کی مداخلت کے بعد احتجاج قتم کر دیا مسائل کی ایک سوئی کا دیا تحقن انتہائی نازک حالات میں ہی مریض کو گاندی ہاسپٹل منتقل کریں وزیر سہت ای راجندر کی محکمہ سہت کے زلے اہدداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کوویڈ نائنٹین سے نمٹنے کے لیے سماجی تاؤن ضروری مرکزی حکومت کے سیکرٹی سنجی جاجو کا حیدرباد کے آلہ اہدداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس اور بوین پلی جواہر ریلوے کالونی میں آوارہ کتوں کے حملے سے قاتون برسر موقع حلاق محکمہ بلدیا کی مجرمانہ کفلت سرخیاں آپ نے دیکھیے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانتی ریاست تلنگانہ میں کرونا وائرس کے قیسس تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران قیسس میں غیر معاملی اضافہ ہوا ہے منگل کو ایک سو اٹھیتر مضبط قیسس کی تصدیق کی گئی ایکٹیف قیسس کی تعداد دوہزار تیس بتائی گئی ہے سہتیاب ایک ہزار سات سو بیالیس ہو گئے ہیں جبکہ چوبیس گھنٹوں میں چھ اموات کی تزلیق کی گئی ہے اب تک ریاست میں ایک سو ارتالیس اموات ہو چکی ہیں عظیم تر بلدیا حیدرباد حدود میں ایک سو ترتالیس قیسس سامنے آئے ہیں اور جو اموات ہوئی ہیں ان میں سے بھی بیشتر کا تعلق حیدرباد سے بتا گیا ہے عظیم تر بلدیا حیدرباد کے ایک اور ملازم میں کورونا مضبط پائے جانے کی تلا ملی ہے جبکہ شہر کے ایک مشہور خانگی کالج کے پرنسپال بھی کوویڈ نینٹین سے متاثر ہوئے ہیں ذراعق کے مطابق عظیم تر بلدیا حیدرباد کے صدر دفتر میں پیشی میں کام کرنے والا اٹینڈر کوویڈ سے متاثر ہوا ہے پیشی کو بند کر دیا گیا ہے واضح ہے کہ دو تین پہلے ہی جے چمسی کا ایک ملازم کوویڈ نینٹین سے متاثر ہو چکا ہے دوسری طرف تلنگانا کے ڈی جی پی مہندر اڈی نے پولیس ملازمین کو مشورہ دیا ہے کہ کرونا ویرس کی علامتیں ظاہر ہونے پر فوراں رخصت لیتے ہوئے اسے پھیلنے سے روکے اس سلسلے میں بیان جاری کرتے ہوئے ڈی جی پی نے کہا کہ پولیس عملے میں کرونا کے قیسس میں اضافہ ہو رہا ہے لوگ ڈان کے دوران قدمات انجام دینے کے وقت پولیس ملازمین کرونا ویرس سے متاثر ہو گئے اسے دیکھتے ہوئے صحت قراب ہونے والے پولیس ملازمین آرام کریں ڈیوٹی انجام دینے والے پولیس ملازمین اور عہدداروں میں کرونا ویرس کی علامتیں ظاہر ہونے پر فوراں رخصت پر چلے جائیں تاکہ ویرس دوسروں میں نہ پھیلے ڈی جی پی نے کہا کہ رخصت کے لیے درخواست داخل کرنے پر یونٹ عہددار فوراں منظوری دینے کی ہدایت بھی دی گئی ہے وزیر سہت ایٹیلہ راجندر نے کہا کہ انتہائی نازک حالات میں ہی مریض کو گاندی ہاؤسپٹل منتقل کریں میک میں سہت کے زلی اہدداروں اور ہاؤسپٹل سپریٹینڈنٹ پروگرام آفیسرز افتدائی تیبی مراکس کے میڈیکل آفیسرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منقل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام ہاؤسپٹل میں دو آٹ پیشنٹ یونٹ خائم کریں ایک بخار اور دوسرے آم اور پیشنٹ کے لیے ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ موسمی امراض پر خصوصی توجہ دی جائے وزیر سہت نے کہا کہ عوام کے دنوں سے کرونا ویرس کے خوف کو دور کیا جائے مضبط کیسس والے افراد کو ہوم کارنٹین کرتے ہوئے ان کا علاج کریں وزیر سہت نے کہا کہ تمام زلی ہاؤسپٹل میں آئیسولیشن وارڈ خائم کیے جائیں ایراجندر کا کہنا تھا کہ انتہائی نازک حالات نہیں مریض کو گاندی ہاؤسپٹل روانہ کریں حد تل امکان زلے سطح پر علاج کو یقینی بنائیں مرکزی حکومت کے سیکرٹری سنجے جاجو نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین سے نمٹنے کے لیے سماجی تاؤن ضروری ہے تیلنگانہ میں کورونا ویرس سے نمٹنے کے لیے کی جانے والے اقتماد کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی تین لکنی کمیٹی نے جیجمسی دفتر کا دورہ کیا سنجے جاجو کی ٹیم کی دوسرے ارکان ڈاکٹر رویندر اور وکاز گائیڈے بھی موجود تھے کمیٹی نے ہیدرباد سے دیکھ کر اٹر شویطہ مہونتی کمیشن بلتیا لوکش کمار اور دوسرے اہدداروں کے ساتھ جائزہ جلاس منفقت کیا اجلاس میں کورونا ویرس سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے اقتماد پر تفصیلات حاصل کی گئی ہیدرباد کے سرکل اور زول وارڈ ستے پر حالات کا بھی جائزہ لیا گیا کمیٹی نے کہا کہ لوگڈان میں چھوٹ کے بعد کیسس میں اضافہ ہو رہا ہے جولائی کے مہینے میں کیسس میں مزید اضافہ ہوگا سنجے جاجو نے کہا کہ دیگر ریاستوں میں خانگی ہاسپٹل میں ٹیسٹ کے جا رہے ہیں ستر فیصد مضبیت کیسس درچ ہو رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں ویرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہوم کورنٹین بہترین طریقہ ہے ہر روز ایک سو سے زیادہ کیسس درچ ہو رہے ہیں جیچمسی حدود میں چار اصلہ چھوڑے ہوئے ہیں ان چار اصلہ کے کلیکٹر اور میک میں صحت کے حددار ڈپٹی کمیشنر ایک وارڈ سیپ گروپ تشکیل دیتے ہوئے اپنے درمیان ٹال میل کو برقرار رکھیں ان کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت کی طرح سے دی جانے والی ہدایات کے مطابق کام کیا جائے سنجائے جازو نے بلدیا دفتر میں خائم کیے گئے کوویڈ نائنٹین کنٹرول روم کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا دوسری طرف وزیر سہت ایٹیلا راجندر نے گاندی ہاسپٹل کے طیبی عملے سے احتجاج ختم کرنے کی اپیل کی ہے ای راجندر نے گاندی ہاسپٹل پہنچ کر یونئر ڈاکٹر سے ملاقات کی اور انہیں تیخم دیا کہ ان کے جو بھی مسائل ہیں حکومت اس کی ایک سوئی کے لیے تیار ہے وزیر سہت نے کہا کہ ایسے وقت میں آپ لوگوں کو سڑکوں پر نہیں نکلنا چاہیے آپ لوگوں کو تو آئی سی او اور مریضوں کے پاس ہونا چاہیے وزیر سہت نے کہا کہ آپ اور ہم الک نہیں ہیں آپ کی قدر ہماری قدر ہے جو بھی مسائل ہیں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ اپنا احتجاج ختم کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا وقار محفوظ رہے گاندی ہسپٹل کے جونئر ڈاکٹرز نے اپنی احتجاج کو ختم کر دیا ہے اس سے پہلے وزیر سہت ایٹیلا راجندر نے طبیعی عملے سے احتجاج ختم کرنے کی اپیل کی تھی ایر راجندر نے گاندی ہسپٹل پہنچ کر جونئر ڈاکٹرز سے ملاقات کی تھی اور انہیں تیخم دیا تھا کہ ان کے جو بھی مسائل ہیں حکومت اس کی ایک سوئی کے لیے تیار ہے وزیر سہت نے کہا تھا کہ ایک ایسے وقت میں آپ لوگوں کو سلکوں پر نہیں نکلنا چاہیے آپ لوگوں کو تو آئی سی او اور بریزوں کے پاس ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ آپ اور ہم الگ نہیں ہیں آپ کی قدر ہماری قدر ہے جو بھی مسائلیں ہم باتشیت کے لیے تیار ہیں آپ لوگ اپنا احتجاج ختم کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا وقار محفوظ رہے وزیر سہت کی طرح سے اس طرح کی ترقیب پر جوریر ڈاکٹرز نے اپنا احتجاج ختم کر دیا اس سے پہلے گاندی ہاسپٹل جہاں پر کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے گزیتہ ارتالیس گھنٹوں کے دوران لاشوں کی تبدیلی اور پھر لواحقین کے احتجاج کی وجہ سے افراد تفریق کا ماحول دیکھا گیا بتا گیا ہے کہ بگمپیٹ کے گرو مورتینگر کے ساکین ایک شخص کا کرونا سے اندخال ہو گیا لیکن جب ان کی میئے تطہین کے لیے خبرستان پہنچائے گئی وہاں لواحقین میت دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ کسی دوسری شخص کی لاش تھی فوری وہ لاش کو لے کر گاندی ہاسپٹل پہنچے اور وہاں احتجاج کیا دواخانے کے تظامیانے مرہوم کے برہم رشدانوں کو سمجھا کر وہاں سے روانہ کیا لیکن اس دوران ہاسپٹل میں ایک اور شخص کی کرونا سے موت ہو گئی اس پر بھی ہاسپٹل میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا محلوک کے افراد خاندان کی طرح سے احتجاج کیا گیا اس دوران ڈاکٹرز نے ان پر حملے کا الزام آیت کرتے ہوئے اپنی خدمات کا بائیک آٹ کر دیا ڈاکٹرز کا یہ احتجاج چار چمبے کی رات تک جاری رہا لیکن بعد میں وزیر سہت کی ترغیب پر انہوں نے اپنا احتجاج قتم کر دیا ڈاکٹرز موسیل سیکیورٹی فرہم کرنے اور ہاسپٹل میں نیم فوجی دستوں کو تینات کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے نالے لگا رہے تھے جس طرح سے لاشوں کی تبدیلیوی اس پر ابھی تک کوئی وضاحت نہیں کی گئی لیکن گاندی ہاسپٹل کے اندر اور باہر چار چمبے کو زبردست احتجاجی مناظر اور ڈرامائی مناظر دیکھے گئے پولیس کے زائد دستوں کو بھی ہاسپٹل میں تینات کر دیا گیا دوسری طرف کمیشنر پولیس انجنی کمار نے ٹویٹ کرتے ہوئے ڈاکٹرز پر حملے کے سلسلے میں دو افراد کو گرفتار کرنے کی تصدیق نہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سرا کے واقعات کو خطعی دور پر برداشت نہیں کیا جائے گا وزیراعلا کے چندر شکراؤ نے کہا ہے کہ تیلنگانہ پر پھر ایک بار ٹڈوں کے لشکر کا خطرہ من لا رہا ہے انتظامیاں اور اہدداروں کو مترک رینے کی بھی انہوں نے ہدایت دی انہوں نے کہا کہ ٹڈوں کے لشکر سے ریاست کو محفوظ رکھنے کے لیے جنگی خطوط پر اغدامات کی ضرورت ہے مدیہ پردیش اور مہاراشتہ تک ٹڈوں کا لشکر آ چکا ہے اور وہ تیلنگانہ کے قریب ہیں ریاست سے دو سو کلومیٹر دور ہے مہاراشتہ کے رامٹے کے پاس ہے اگر وہ جنوب کی طرف رخ کریں گے تو بہت جلد تیلنگانہ میں داخل ہو سکتے ہیں وزیراعلا نے کہا کہ ماہرین کے مطابق بیس جن سے پانچ جولائی تک ٹڈوں کا لشکر ریاست میں داخل ہو سکتا ہے تیلنگانہ کے سرحدی آٹھ ازلا کے انتظامیہ کو متحرک رہنے کی ہدایت دی گئی ہے ٹڈوں کے لشکر کو رکنے کے لیے کہ جانے والے اقتماد کی نگرانی کے لیے ریاستی چیز سیکرٹری سومش کمار کی صدارت میں کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے یہ کمیٹی ایک یا دو دن میں عادل آباد پر دورہ کرے گی اور ضروری اقتماد کا جائزہ لے گی ریاست میں شجرکاری کو فرغدینے چھ سو تین کروڑ روپے کے سالانہ منصوبے کو منظوری دی گئی ہے چیز سیکرٹری سومش کمار کی صدارت میں شجرکاری سے متعلق پلاننگ آتھارٹی کی اسٹیننگ کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں شجرکاری سے متعلق مختلف کاموں کی منظوری دی گئی اس مشہری علاقوں میں شجرکاری جنگلاتی علاقے کو وسط آبگی دکبے کو بہتر برانا جنگلاتی زندگی کی بہتر منصوبہ بندی شامل ہے وزیراعلا کے چندر شکھراؤ کی ہدایت پر جنگلاتی علاقے کو نئی زندگی دینے کے منصوبے کو بھی قطعہ دی گئی اجلاس میں پرنسپال سیکرٹری فائنانس کے رام کرشنہ راؤں پرنسپال سیکرٹری جنگلات و محولیہ ترجت کمار پرنسپال چیف کنسروریٹف فورس شوبہ سیکرٹری زیراہ جنات اندردی اور دوسرے اہتدار موجود تھے تیلنگانا ہائی کورٹ نے وزیر بلدی نظم نسک گیتی درمانوں کو رہا دیتے ہوئے فارم ہاؤس معاملے میں دی گئی این جی ٹی نوٹس پر حکم التباہ جاری کیا ہے کیٹی آر نے نوٹس کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے کہا کہ این جی ٹی نے ایک طرفہ فیصلہ لیا ہے کیٹی آر نے کہا کہ ان کا اس فارم ہاؤس سے کوئی تعلق نہیں ہے ریون ترڈی کا مجرمانہ ریکارڈ ہے اور وہ سیاسی بدلے کے تحت اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں واضح نے کہ جیو ایک سو گیارہ کی قلاف ورزی کرتے ہوئے فارم ہاؤس تعمیر کرنے کا الزام لگا کر کانگرس کے ریون ترڈی کی اپیل پر ان جی ٹی نے کیٹی آر کو نوٹی جاری کی تھی اور ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے دو ماہ کے اندر مکمل رپورٹ پیش کرنے کی ہدایتی تھی ہائی کورٹ نے کیٹی آر کے جواب سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ان جی ٹی کو جیو ایک سو گیارہ کی عمل آوری پر ایک رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ان جی ٹی کے احکام پر حکم التوا بھی جاری کیا گیا تلنگانہ میں بونالو تہوار سادگی سے منانے کا حکومت نے فیضہ لیا ہے کورونا ورس کے پیش نظر بونالو تہوار تخاری سے متعلق جائزہ لینے کے لیے آلہ ستی اجلاس منفقت ہوا اجلاس میں عزم تر بل دیا حیدرباد سے تعلق اتنے والے وزراء آرکان مخارنہ پولیس اور مختلف منادر کی کمیٹیوں کے ذمہ داروں نے شرکت کی اجلاس کے بعد میلہ سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر سنواز یادوں نے بتایا کہ کورونا ورس کے پھیلاؤں کے پیش نظر بونالو تہوار سادگی سے منانے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے پچیس جون سے بونالو تہوار کا آغاز ہوگا کورونا ورس کے خواہت کے مطابق اس سال بونالو تہوار بنایا جائے گا انہوں نے بھکتوں سے اپیل کی کہ وہ حکومت کے ساتھ تاؤن کریں مناظر کنائیں حکومت کی طرح سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ایک دن پہلے سرکاری طور پر پھینٹ پیش کی جائے گی حکومت نے اسیسی کے طلبہ کو امتحان کے بغیر کامیاب قرار دینے اپنے حال یا فیصلے کی عمل آوری کے لیے حکوم نامہ جاری کر دیا ہے اس حکوم نامے میں بتایا گیا کہ کوویڈ نائٹین کے سبب پیدا شدہ غیر معاملی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور دیگر ریاستوں میں دسویں جماعت کے امتحانات کی نظار کو ملحوظ رکھتے ہوئے دسویں اسسی او ایس ایس سی وکیشنل کے تمام طلبہ کو جو گوانمنٹ زلا پریشت ایڈڈ پرائیویٹ ان ایڈڈڈ و دیگر تمام اسکولز جو مختلف انتظامیاں کے تحت چلائے جا رہے ہیں ان تمام طلبہ کو جو اسسی کے امتحان کے امیدوار برائے تعلیمی سال دوہزار انیس بیس رہے انہیں کامیاب خرار کیا گیا ہے حکوم نامے میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ کامیاب خرار کیا گیا تمام طلبہ کو بیس ویسد نشانات اسکول انٹرنل ایسسمنٹ کی بنیاد پر دیے جائیں گے انہیں ست ویسدی نشانات تک بستر دیتے ہوئے گریڈ دیے جائیں گے یہ سہولت ایک ہی وقت کے لیے ہوگی اسپیشل چیس سیکریٹی چترہ رام چندرن کی دستقص سے جاری حکوم نامے میں ان انتہانات کے انہخات کی کوشش عادلتی احکام کا بھی حوالہ دیا گیا اسکول انتظامیہ کی طرح سے طلبہ کے انٹرنل اسسمنٹ مارکس ڈائریکٹر سرکاری انتہانات کو روانہ کیے گئے ہیں اس کے بنیاد پر تمام کامیاب قرار دے گئے طلبہ کو گریڈ جاری کیے جائیں گے رکنہ سمری یا خودپورا سید احمد پاشا خادری کی مسلسل دلچسپی اور کوششوں سے چھونی ڈیویجن میں واقعے مزید باغ نرخی کے پاس دنش کے پانی کے بہاو کو رکنے کے لیے کام تیزی کے ساتھ جاری ہے تین دن پہلے رکنہ سمری نے گند پانی کے بہاو کے اختلاف احتجاج کیا تھا لیکن کام مکمل نہ ہونے سے پانی کا بہاو جاری تھا اور عوام کو مشکلات پیش آ رہی تھی احمد پاشا خادری نے تین دنوں تک مسلسل شخصی طور پر گھنٹوں بیٹھ کر کام کا جازہ لیا اور بیشتر کام کو اپنی نگنانی میں ہی مکمل کروایا زونل کمیشنر کو بھی کام میں رکاوٹ کے بعد تلق کیا گیا تھا اور پھر مستقل طور پر گند پانی کے بہاو کو رکنے کے لیے جی سی بی کی بھی مدد لی گئی رکنہ سمری نے بتایا کہ جلد کام مکمل کر لیا جائے گا انہوں نے زونل کمیشنر سے اظہار تشکر کیا ہے مجد باغ نرخی کے سامنے ایک مندیر بھی ہے مجد اور مندیر کے بیش میں ایک ڈرین ہے جو تقریباً بہو دین سے بہری تھی اور مسلسل کر کمپلینٹ کرنے پر کوئی خاص تہو جو نہیں لی گئی آخر میں پرسوں آ کے بیٹھ کے میں پوٹیس کر کے کام کا آغاز کریا بیش میں سے جو رکھ ہو رہا ہے پانی اتیز یادہ مقدار میں لیکج ہو رہا ہے کہ یہاں سے لے کے ادھر آگے تک ایک کلومیٹر کے فاصلے تک پوری گندگی روڑتی لوگوں کو چلنے کے لیے دشواری ہے چلنے سک رہے ہیں پوری گندگی میں برحال اُس دن آکے بیٹھ کے گریکر مگا کے کام کا آغاز کرائے چھ گھنٹے تک بیٹھ کے کام دیکھتے رہا پھر کل نجدے بھی کام ہوا اس کے باوجود بھی اس کی پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں ہوا اب آج صبح سے کام نہیں ہو رہا تھا جنرل کمیشنر صاحب سے بات کر کے بولا کہ آج پورے کے پورے غیب ہیں تو جنرل کمیشنر صاحب جی سی پی لے کے پورے انجینئرز کو لے کے آکے پھر کام کا آغاز کرے دنیا بھر میں کورونا ویرس کا قہر جاری ہے لاکھوں افراد جہاں اس سے متاثر ہوئے ہیں وہیں چار لاکھ پندرہ ہزار سے زائد لوگ اب تک فوت ہو چکے ہیں کورونا کو کچھ لوگ وہم سمجھ رہے ہیں لیکن اس ویرس نے اب تباہی کی شکل اختیار کر دی ہے ہر عمر کا فرد اس سے متاثر ہو رہا ہے اب صرف اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر ہی اختیار کی جا سکتی ہیں پیش ایک تفصیل ریپورٹ یہ سینکڑوں قبریں ان کے لیے کھو دی جا رہی ہیں جو کورونا ویرس کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں دنیا کے کئی شہروں میں ایسی قبریں کھو دی جا رہی ہیں آج کورونا ویرس دنیا میں ہر طرف اپنا قہر برپا کر رہا ہے تازہ ترین عادت و شمار بتاتے ہیں کہ کورونا ویرس سے اب تک تقریباً تہتر لاکھ پچاس ہزار سے زائد لوگ متاثر ہو چکے ہیں چار لاکھ بیس ہزار سے زائد اموات ہو چکی ہیں آج کورونا ویرس کو کچھ لوگ وہم سمجھتے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے اور لاکھوں لوگ موت کے دہانے پر کھڑے ہیں ابھی بھی دنیا کے کونے کونے میں اس کے اثرات پائے جاتے ہیں ڈسمبر 2019 میں جب چین کے وہان سے اس ویرس کا آغاز ہوا تو شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ویرس ساری دنیا کو اپنی لپیٹ ملے لے گا اور ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے لیکن آج دنیا میں 73 لاکھ 50 ہزار سے زائد لوگ اس ویرس سے متاثر ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے عالمی ادارہ سہت نے اس ویرس کے آغاز کے بعد قبردار کیا تھا کہ یہ ایک عالمی وبا ہے اور اس سے احتیاط برتنا ضروری ہے دنیا میں اس ویرس سے متاثرین کا علاج کرنے والے ہزاروں ڈاکٹرز بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں جو لوگ آج اس سے وہم یا پھر کوئی تھیوری سے تعبیر کر رہے ہیں انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کووٹ کے متاثرین کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز تمام احتیاطی تدابین اختیار کرنے کے بوجود متاثر ہوئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن اس کے بوجود بھی کچھ لوگ اسے وہم کہتے ہیں تو یہ دانشمندی نہیں ہے برطانیہ میں سینکرون ڈاکٹرز اس ویرس کی بھیٹ چڑ گئے طبی عملہ ہو یا پھر نرسز ان کی بھی جانے چلی گئی اگر ہندوستان کی بات کریں تو ہمارے ملک میں تقریباً چالیس سے پچاس کے درمیان طبی عملہ جس میں ڈاکٹرز بھی شامل تھے فوت ہو چکے ہیں جبکہ طبی شعبے سے متاثرہ افراد کی تعداد سینکڑوں میں بتائی جا رہی ہے ہیدر آباد میں بھی طبی عملے سے وابستہ کئی لوگ متاثر ہوئے ہیں بعض لوگ اس وہم میں مبتلا ہیں کہ یہ وائرس نوجوانوں کو متاثر نہیں کرتا ہے لیکن اگر امریکہ میں ہوئی امواد پر نظر دالی جائے تو جملہ امواد کا بیس فیصد نشانہ نوجوان بنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عالمی ادارہ صحت نے واضح طور پر کہا کہ نوجوانوں کو اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ وائرس انہیں متاثر نہیں کر سکتا یا پھر نوجوان خود کو ناقابل تسخیر نہ سمجھیں یہ وائرس ہر عمر کے فرد کو جکر رہا ہے امریکہ میں ابھی بھی ہزاروں نوجوان کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہیں اور وہ ہاسپٹلز میں زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں پاکستان کی ایک لاہور کی ڈاکٹر نے اپنے جمع سال بیٹے کی موت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ان نوجوانوں کو قبردار کیا جو خود کو کرونا ورس سے محفوظ سمجھتے ہیں ڈاکٹر شبنم طاہر نے اپنے ایم بی بی ایس کر رہے فرزن امران طاہر کی موت کا جو واقعہ بیان کیا وہ انتہائی جذباتی ہے اور سبخ آموز بھی ڈاکٹر شبنم طاہر نے بتایا کہ چاند رات کے دن ان کا سہتمن بیٹا اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے ایک گھنٹہ باہر گیا لیکن جو وہ واپس لوٹا تو اس کے سر میں درد ہو رہا تھا بس اتنی سی بات تھی عید کے دن ان کا فرزن دن بھر سر در سے تڑپتا رہا اور سوتا رہا چونکہ امران طاہر کے والدہ اور والد دونوں ڈاکٹر ہیں انہوں نے فوری اس سلسلے میں ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کیا اور پھر مختلف ٹیسٹ آنے کے بعد یہ تزدیق ہوئی کہ امران طاہر کوویٹ سے متاثر ہو چکے ہیں لیکن افسوس ایک ہفتے کے اندر یہ جوان سال بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا امران کی والدہ ڈاکٹر شبنان طاہر نے نوجوانوں کو خبردار کیا کہ اس بارے میں غفلت نہ بڑھتے کیونکہ کرونا ویرس کسی کو بھی جکر سکتا ہے اور وہ بھی ان کے بیٹے کی طرح نشانہ بن سکتے ہیں انہوں نے یہ پیام دیا کہ انہوں نے تو اپنا بیٹا کھو دیا لیکن وہ نہیں چاہتی کہ کئی دوسری ماہ اپنا نوجوان بیٹا کھو دے آج دنیا میں کوویڈ نائنٹین کے لاکھوں متاثرین میں نوجوانوں کی بڑی تعداد شامل ہیں لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں یا دوسری عمر کے افراد اس وائرس کو نظر انداز کر رہے ہیں ڈاکٹر شبنان طاہر نے کہا کہ ہم ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس کئی مریض آتے ہیں ہم سماجی فاسطہ برخرار رکھتے ہیں ماس پہن کر علاج کرتے ہیں لیکن اس کے بوجود بھی ان کے شوہر بھی کوویڈ سے متاثر ہو گئے عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی کی اہمیت کو سمجھیں اگر وہ کہیں جا رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ماس پہنا کریں سماجی فاسطے کو برخرار رکھیں اگر اس طرح کے قبائد پر عمل نہیں کیا گیا تو اس محلک وائرس سے آپ نہیں بچ پائیں گے آج ہم بازاروں میں چہل پہل دیکھ رہے ہیں ایک انجانہ دشمن ہمارے پیچھے کھڑا ہے ہم شاید اسے دیکھ نہیں پاتے لیکن ہمیں اس کے بارے میں سب کچھ پتا ہے ہمیں خود کی گھر والوں کی اور اپنے آس پاس رہنے والوں کی زندگیوں کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا بازاروں میں گھوم کر شاید ہمیں کچھ دیر کے لیے لطف آ جائے یا کسی محفیل میں بیٹھ کر چند منٹوں کا سکون مل جائے لیکن یہ چند منٹیں ہماری پوری زندگی پر بھاری پڑ سکتی ہیں اگر اب بھی احتیاط نہیں برتی گئی اور لا پروہی کا اس سلسلہ جاری رہا تو پھر موت کے پنجز سے ہم نہیں بچ پائیں گے کرونا ورس کو لوگ آج زندگی کا حصہ بتاتے ہیں لیکن کسی بھی چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا آپ کے اختیار میں بھی ہوتا ہے اگر آپ اسے موقع دیں گے تب ہی وہ آپ کی زندگی کا حصہ بنے گا اپنے کمسین بچوں اور اپنے جوان بچوں کو اس بات کی ترقیب دینی چاہیے کہ کرونا ورس سے کسی بھی عمر کا شخص نہیں بچ سکتا یہ مرض ہر کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت بار بار اس کی تاقید کرتا رہا کہ یہ ہر عمر کے شخص کو متاثر کرتا ہے عمر کا کوئی لحاظ نہیں کرے گا اور یہ سوچنا بھی غلط ہوگا کہ دائمی امراض کا شکار لوگ ہی اس سے فوت ہو رہے ہیں ہمارے سامنے عمران طاہر کا واقعہ سامنے ہیں جو صحت مند تھا لیکن ایک گھنٹے کے دوران جب وہ گھر سے باہر نکلا تو وائرس نے اس سے اپنے لپیٹ میں لے لیا حالانکہ وہ کسی بھی مرض کا شکار نہیں تھا عمران طاہر کی طرح سینکڑوں نوجوان ایسے ہیں جو امریکہ سے لے کر دنیا کے دوسرے ممالک میں فوت ہو گئے اس لیے یہ ذہنشین کرنا ضروری ہے کہ کرونا وائرس وہم یعنی کہ مت نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ایک قطرناک مرض ہے جو عمر کے کسی بھی فرد کو لپیٹ میں لے سکتا ہے چاہے اسے کوئی مرض ہو یا نہ ہو اب صرف احتیاط ہی اس کا واحد علاج ہے کیونکہ ابھی تک کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہوا عوام کو اپنی زندگی بچانے کے لیے خود سے احتیاط بڑھتنے کی ضرورت ہے دنیا میں آج تیزی کے ساتھ کوویڈ نینٹین سے امباد بڑھتی جا رہی ہیں ادھر حیدر آباد میں متاسین کی تعداد تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اگر غفلت بڑھتی گئی تو یہ وائرس سب کچھ ختم کر دے گا کورونا وائرس کے سبب جو آزمین حج اپنی درخواستوں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں اس سلسلے میں ان کی سہولت کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا نے آن لائن کور کنسلیشن سہولتوں کا آغاز کیا ہے تیلنگانہ سیج ہڈ کمیٹی کے اسسسٹنٹ ایگزیکیٹیو آفیسر عرفان شریف نے بتایا کہ حج کمیٹی کی ویب سائٹ پر سفر حج سے دستبرداری کے رہنوانہ خطوط دیئے گئے ہیں رخوماد کی واپسی کے لیے بینک کی تفصیلات و دیگر معلومات تلقی گئی ہیں مزید معلومات ریاستی حج کمیٹی کی دفتر واقعہ حجوز نام پلی سے شخصی طور پر یا بزرگیٹ ٹیلی فون حاصل کی جا سکتی ہیں ریاستی وزیر پاناس کی حریش رون نے سنگا رڈی زلہ پریشت میٹنگ ہال کی بلڈنگ کرتا انچان دیا احتتائی تخریر نے رکنے پارلیمنٹ میں دک کے پربا کر زلے کریکٹر ایم حنمت راو رکنے اسمبلی اندول کران تکرن رکنے اسمبلی ناران کھیڑ بھوپال رڈی چیرمن زلہ پریشت کی منجو شریف رکنے اسمبلی زہیر آباد مانک راو کے علاوہ رکن کانسر فرید الدین کے علاوہ دوسروں نے شرکت کی بعد میں زلہ پریشت میٹنگ ہال میں چیرمن زلہ پریشت منجو شریف کی صدارت میں جنرل باڈی کا اجلاس ہوا اس میں وزیر فاناس کی حریش رون نے زلہ پریشت میٹنگ ہال کی مبارک پات پیش کی اس موقع پر انہوں نے کسانوں اور عوامی فلا بیبوس سے متعلق کاموں کی تفصیلات حاصل کی صدرمتیز پیریستر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر گوشہ محل اسمبلی حلقے میں وارٹر ورکس کے مسائل پر ڈیریکٹر آپریشن اچ میرا کرشنا اور سی جی ایم آنند نائک جنرل منیجر وینوت کمار اور دوسروں کے اہدداروں کے ساتھ خرط آباد وارٹ دفتر میں جائزہ چلاسوں نقیت ہوا مجلس کی وقت جس میں سرگم مجلسی کارکون مرزار حمد بیک کارپوریٹر درطاتیہ نگر محمد یوسف شامل تھے تمام مسائل پر مشتمل صدر مجلس کا ایک مکتوب حوالے کیا گیا مائٹ میں وارٹر ورس کے اہدداروں نے مسائل ایک سوئی کا تیکھ کن دیا ہے بوین پلی پولیس حدود کے علاقے جواہر ریلوے کالونی میں آوارہ کتوں کے حملے سے خاتون برسر موقع خلاک ہو گئی یہ دردناک واقعہ منگل اور چارشنبے شیش کی جو بیکار ثابت ہوئی پولیس نے کیج جج کرتے ہوئے لاش کو پوس ماتم کے لیے دواقانہ منتقل کیا ہے اس سلسلے میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں شہر میں آوارہ کتوں کی کسرت دیکھی جا رہی جس سے مکینوں کا جینا دو بھر ہو گیا ہے لارڈان کے بعد سے آوارہ کتے غیر معاملی طور پر خطرناک بن گئے ہیں سنسان محلجات اور سڑکوں کی وجہ سے انہیں کسی کا کوئی ڈر نہیں رہا نتیجہ تن وہ خاص طور پر خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں مہت میں بلدیا آوارہ کتوں کو پکڑ کر ان کی شہر سے دور دراز کے علاقے میں باز آباد کرید کر سکتا ہے اور اس سے شہریوں کو راحت مل سکتی ہے سوزون ٹاج فوس نے نیا پھول چوراہے کے پاس مشتبہ حالت نہیں پائے کہ نوجوان کے خفزے سے دب محلک حتیات سکتی ہیں پولیس کے مطابق شاہین نگر کے ساکین آٹو ٹریور شیخ عمران کو مشتبہ حالت میں دیکھ کر تراشی لی گئی تو اس کے پاس سے دو خنجر پر آمد ہوئے عمران کو بھی تحویل میں لے کر مزید کاروائی کے لیے میرچوک پولیس کے حوالے کیا گیا واضح ہے کہ حالیہ چند دنوں کے دونان شہر میں قتل کی پانچ بارداتیں پیش آئیں پولیس قائر سماجی انعاصر روڈی شیٹرز اور مشتبہ افراد پر سخت نظر رکھے ہوئے ہیں مادعپور مستان نگر بستی میں گلی سے گزرنے کے لیے داستانہ ملنے پر اشخاص نے ریوالور نکال کر حلچل مچا دی بتایا کہ مسکرہ شسنہ شیمہ تھا اور اس نے گلی میں گاریوں کے کھڑے رہنے پر مخامی عوام کے ساتھ گاری گلوچ کی اور پھر حکمران پارٹی کا کارکن ہونے کا بھی روڈجت آنے لگا مخامی عوام نے سلسلے میں پولیس میں شکایت کی دچ کرائی بتایا کہ گاڑی کے اوپر رکنے پارلیمنٹ کا سٹیکر بھی جسپہ دیکھا گیا مالوہ کہ بائیک کو بھی مسکورہ شخص کی گاڑی میں ٹک کر دے دی اس کی مزید تحقیقات چاری ہیں آخر میں سرکھیوں پر ایک بار پھر نظر دالتے ہیں ریاست تلنگانہ میں کرونا وائرس کے کیسس میں مسلسل اضافہ علامات ظاہر ہونے پر فوری رخصت لیں ملازمین پولیس کو ڈی جی پی کا مشورہ گاندی ہاسپٹل کے جونئر ڈاکٹرز نے وزیر سہت کی مداخلت کے بعد احتجاج قتم کر دیا مسائل کی ایک سوئی کا دیا تحقن انتہائی نازک حالات میں ہی مریض کو گاندی ہاسپٹل منتقل کریں وزیر سہت ای راجندر کی مہکمہ سہت کے زلے عہدداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کوویڈ نائنٹین سے نمٹنے کے لیے سماجی تعاون ضروری مرکزی حکومت کے سیکرٹری سنجی جاجو کا حیدرباد کے عالی عہدداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس اور بوین پلی جواہر ریلوے کالونی میں آوارہ کتوں کے حملے سے قاتون برسر موقع حلاق محکمہ بلدیہ کی مجرمانہ قفلت اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ ختام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ